اسلام علیکم میوٹیوب فیملی آج ہم سیکھ رہے ہیں سٹریٹ اور نیرو شلوار کے اوپر بیلٹ کو اٹیچ کرنا تو یہ ہمارے پاس شلوار ہے جسے ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اوپر بیلٹ ہے اس کی بھی ہم نے سائٹ کی سلائی لگا لی ہے اب یہ لاسٹک بھی ہم نے کٹنگ کر لی ہے جتنا آپ کا کمر کا ناپ ہے اس حساب سے آپ نے لاسٹک کٹ کر کے رکھ لی اب یہ دیکھیں شلوار ریڈی ہے اس کے دونوں کناروں کے اوپر آپ نے کٹ لگا کر نشان لگا لینا ہے یہ ہمارا نشان ریڈی ہو گیا اب ہمارے پاس یہ بیلٹ ہے بیلٹ کا بھی ہم نے سینٹر کا نشان لگا لینا ہے اور سائڈوں پر اس کے سلائیاں ہیں جو بعد میں ہم نے پلٹ کر سینٹر میں کر لینا ہے بیلٹ کی لمبائی ہمارے پاس 9 انچیز ہے اور اس کی چڑائی 24 انچیز ہے تو ہم نے یہ بیلٹ کی اوپر الاسٹک کی چڑائی بھی دیکھنی ہے کتنی ہے اور اسی حساب سے آپ اس کو موڑتے ہیں تو میں نے 2.5 اس کا الاسٹک کے لیے رکھا ہے اور نیچے بھی 1.5 انچ ہم نے سلائی کا مارجن رکھا ہے تو اس طرح ہماری ریڈی جب ہوگی بیلٹ وہ 6 انچیز پر آ جائے گی اب بیلٹ پلٹ کے سینٹر میں ہم نے سلائیاں کر لی ہیں نیچے بھی آسن کی سلائی ہے ان دونوں کو برابر آنا چاہیے سائٹ پر ہم نے شلوار کے اس طرح 1.5 انچ موڑنا ہے جس کو ہم بڑی والی پلٹ بولتے ہیں یہ 3 پارٹ اوپر سے اٹھا کے پن اپ کر دینا ہے اب دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح 1.5 انچ موڑ کے اوپر سے 3 پارٹ پکڑ کے پن لگا لینا ہے اس کو یہاں پر اب یہ جو دونوں پلٹوں کے بڑی پلٹوں کے درمیان جگہ ہے یہاں پر ہم نے سلائی لگا لینی ہے سلائی ہم نے چنٹ لگانے کے لیے چنٹ کھینچنی ہے اس لئے سلائی لگانی ہے تو سلائی جو ہے وہ بڑے ٹانکے کے ساتھ لگانی ہے تاکہ آرام سے ہم اس کی چنٹ کو کھینچ کر بنا سکیں تو یہاں میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی لگائی ہے اب یہ سلائی لگ گئی ہے ہم نے اس کو کھینچنا ہے دھاگے کو دھاگا ہمیشہ بیک سائیڈ والا کھینچنا ہوتا ہے جو مشین میں بیک سائیڈ کا ہوتا ہے تو وہ جوں کھینچ کے ایک سائیڈ کی اب دوسری سائیڈ بھی ہم نے اسے کھینچ کے سینٹر میں اس کی چنٹ کو لے آنا ہے اب ہم نے بیلٹ کے ساتھ اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو اس کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے آپ جتنا آرام سے اس کو پورا دیکھیں گے آپ بہت آسانی کے ساتھ بیک لگا لیں گے اور آئندہ کے لیے آپ بہت خوش ہوں گے کہ یہ اپنے آسان کام تھا جو پہلے میں نہیں کر سکتی دیکھیں سینٹر کے ساتھ ہم نے سینٹر ملانا ہے بیک سائیڈ کا بیک سائیڈ کا جو سینٹر ہے نا بیلٹ کا اور آسان کا ان دونوں کو ملانا ہے اور سائیڈ پہ دیکھیں اس طرح پورا بیلٹ کے ساتھ ناپ کے شلوار کو یہاں پہ ہم نے کٹ لگا دینا ہے سائیڈ پہ بلکل یہاں دیکھیں یہ پورا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کپڑا یہاں سے یہاں تک تو یہاں ہم نے نشان لگا لینا ہے اور پھر اسی طرح ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی نشان لگا لینا ہے اسی طرح سینٹر سے لے کے نا اور یہ کارنر تک یہاں تک یہ ہم نے ناپنا بیک سائیڈ کا بیک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہم اپس دو نشان آگئے ہیں دو کٹ لگا دیا ہیں اوپر بھی ہم اپس دو بیلٹ کے کٹ ہیں اب ان دونوں کو ناپس میں پین اپ کر لیں سینٹر کو سینٹر کے ساتھ پین کر دیا اور جو سائیڈ کی کٹ لگایا نا دونوں کے سائیڈ ایسے برابر کر کے نا تاکہ کوئی بھی جھول نہیں رہے تو آپ نے اس کو کٹ کے ساتھ کٹ جو ہے وہ پین اپ کر دینا ہے پہلے ایک سائیڈ کر کر لیں پھر دوسری سائیڈ کا آپ پین کر لیں تو چاہے تو اس کو ڈائریکٹ سلائی لگا دیں تو اگر سے آپ کی آسانی کے لیے بھی سکھانے کے لیے ورنہ یہ آرام سے سیدھی سلائیڈ کے ساتھ ہی سینہ شروع کر سکتے آپ اور آرام سے سین جاتا ہے یہاں ہم نے پین لگا دی اور دوسری سائیڈ پہ بھی پین لگا دی اس کے بعد جو فرنٹ سائیڈ ہوتا ہے نا اس سے بھی آپ ساتھ ہی یہیں پہ پورا کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ ایک ہی دفعہ سلائی کریں اور سارا سین جائے گا اس طرح تو یہ میں نے سائیڈ پہ پینیں لگا دی ہیں اب سینٹر دیکھتے ہیں وہ کس طرح تیار ہوگا سینٹر میں ہم نے بیلٹ کے ساتھ بیلٹ کے سینٹر کے ساتھ آسان کا سینٹر یہ برابر کر لیا اور دونوں طرف چنٹ برابر ہونا چاہیے اگر ایک طرف آسان کے ساڑھے پہنچ ہے تو دوسری طرف بھی ساڑھے پہنچ ہونا چاہیے اب یہ سلائی سٹارٹ کرتے ہیں یہ سینٹر ہے اور یہ سینٹر سے پہلے والا کٹ ہے تو یہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے نیچے بیلٹ ہے اور اوپر شلوار والا کپڑا ہے یہاں سے سلائی سٹارٹ کریں گے دونوں اندر کی سائٹ کپڑے کی سیدھی سائڈ ہیں اور باہر دونوں الٹی سائڈ ہیں یہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کر کے سینٹر تک لانی ہے سینٹر تک پہنچنے کے بعد اگلے کٹ تک آنا ہے یہاں پہ سینٹر ہو گیا آپ یہ دیکھیں اگلا کٹ آ گیا اس کٹ تک سلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ بڑا والا پلیٹ آ جاتا ہے بڑے والے پلیٹ میں پن لگی بھی ہے اس پن کو ہم نکالیں گے اور اس کو اس ایٹیس بیلٹ کے اوپر سیٹ کر کے سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد ہمارے پاس چننٹس آ گئی ہیں چننٹس اس طرح لگانا ہے کہ بیلٹ کا سینٹر اور آسن برابر کر کے اس کی سارے چننٹ برابر کرنے ہیں اور تاکہ کوئی بھی اس کا پارٹ اندر کی طرف نہ رہ جائے یا پھر کہیں سے کام اور کہیں سے زیادہ نہ آ جائے تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کو برابر کرتے ہوئے سیدھنا ہے اور دونوں سینٹر کو ملا کے رکھنا ہے اب اس کے اوپر ہم نے سلائی لگانے ہیں سلائی لگانے ہیں سینٹر تک اور ساتھ ساتھ ضرور اس کو چیک کرتے رہنا ہے کہ اندر کی طرف کوئی چننٹ رہ نہ جائے یہاں سینٹر تاک آ گئے آپ سینٹر کے بعد آپ اس کو ڈریکٹ سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بگنر ہیں تو اس کو چیک کر لیں میں آپ کو بتا جاتی ہوں چیک کیسے کرتے ہیں اسے مشین میں سے آپ نکال لیں گے کپڑے کو تب آپ چننٹ سیٹ کریں گے اس ٹائم اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ یا کام ہے ایک سائٹ تو آپ اسے مشین سے نکال کے برابر کر لیں پہلے تو جو بڑے پلیٹس ہیں ان دونوں کو آپ برابر کر لیں پہلے برابر کرنے کے بعد سینٹر کو بھی برابر ہونا چاہیے یہاں سے یہ بلکل برابر ہونا چاہیے اس ٹائم دیکھیں تھوڑا سا ڈھیل ہے تو اسے آپ بھی دھاگے کو کھینچ کے چننٹ برابر کر لیں یہ بھی تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے ڈھیل ہے تو اسے چننٹ کھینچیں گے آپ سارا یہ برابر ہو جائے گا تو یہ ہم نے سیٹ کر لیا ہے تبارہ سے مشین میں رکھ لیا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے ہم نے کٹ کے نشان تک آ جانا جہاں ہم نے سٹارٹ کیا تھا اب یہ اسن کے دونوں طرف برابر کے چننٹ ہے یعنی ایک طرف ساڑھے پانچ ہے تو دوسری طرف بھی ساڑھے پانچ ہی ہیں تو یہ ہمارا بیلٹ اٹیچ ہو گیا اب اس کے اوپر ہم نے سکیور کرنے کیلئے ایک سلائی لگانی ہے سلائی ہم نے ٹو پوائنٹ کی لگانی ہے اور یہ بیلٹ کے اوپر سلائی لگے گی اور اس کا مارجن بھی بیلٹ کی طرف ہی ہوگا تو یہ ہمارے پاس بیلٹ اٹیچ ہو گیا اب ہم اس کے اندر الاسٹک لگائیں گے الاسٹک کو ہم نے سینٹر سے سی لیا ہے یہ ڈھائی انچ کا کپڑا ہم نے اس کے اوپر موڑا ہے اور اس کی سلائی لگانا سٹارٹ کر دی ہے جب ہمارے پاس الاسٹک تھوڑا سا ایک جگہ آکے کام ہو جاتا ہے تو ہمیں الاسٹک ساست کھینچتے رہنا ہے اور چنٹ پیچھے کرتے رہنا ہے تو تھوڑی تھوڑی در بعد پانچ شنگ کی سلائی لگانے کے بعد آپ چیک کر لیں کہ الاسٹک ایزی سے جا رہا ہے اگر ایزی نہیں جا رہا تو اس طرح آپ نے لیفٹ والی سائٹ سے کھینچ کے باہر نکالتے رہنا ہے اس طرح رائٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ مشین کے اندر ہمارا جائے گا سارا تو یہ ہماری ساسا چنٹ پیچھے کرتے ہوئے سلائی کرتے جا رہے ہیں اس طرح ہم نے کمپلیٹ کر لینی ہے سلائی الاسٹک کے اوپر بلکل نہیں آنی چاہیے سائٹ پہ آئے گی ایکسٹرا کپڑے کے اوپر آئے گی کیونکہ بعد میں ہم نے اس طرح الاسٹک کھینچنا ہوتا ہے اگر سلائی الاسٹک پہ ہو تو سلائی کے وجہ سے یہ الاسٹک کھینچا نہیں جاتا اب دیکھیں ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے کیونکہ سیتے وقت اس کے ایون ساری چنٹس نہیں ہوتی ہیں تو ہم اسے بعد میں ساری چنٹس کو سیٹ کریں گے یہ ہم نے کھینچا سارا اس طرح ہم نے اس کو کھینچنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ ہم نے کھینچا ساری ایون ہو جائیں گی اب ہم نے سینٹر کی اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے سینٹر کی سلائی لگانے کے لیے ہیکس یہ ہیں اپنے پیچھے سے کپڑا ضرور کھینچ کے رکھنا ہے اور فرنٹ سے بھی کھینچ کے رکھنا ہے سیتے وقت اس کے اندر بلکل بھی کوئی چنٹ نہیں ہونا چاہیے بلکل سیدھا کپڑا کر کے اس کے اوپر اپنے بڑے تانکے کے ساتھ سلائی لگا دینی ہے تو امید ہے میرا آج کا ٹیٹوریل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے خود دیکھ کر بنا سکتے ہیں آج کل یہ بہت این نیرو شلوار